اسلام علیکم ناظرین و سانائی آپ کا ہمارے ایڈی آر اوڈو چنل میں خیر مکنوں اور استقبال ہے آج ہم آپ کے لئے بہت ہی اہم چپٹر اور بہت ہی اہم چیز لے کر حاضر ہوئے ہیں یعنی آج ہم آپ کے ساتھ میں بات کرنے والے ہیں ڈی ایلیڈ یا ڈی ایڈ میں عام طور پر جو پوشن پوچھے جاتے ہیں کیونکہ ڈی ایلیڈ اور ڈی ایڈ میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں کہیں نہ گئیں ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ٹیچر بننا ہے اور ٹیچر بننے کے لئے اس سے تجریسی جہانات پوچھے جاتے ہیں اور ان سے اردو قوائد بھی پوچھے جاتے ہیں امومی اردو تو آج ہم بات کریں گے انہی دو چیزوں پر آج آپ ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر تیاری کریں گے ابھی بھی آپ پاس تائیم میں تیاری کریں گے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ ہمیشہ کے لئے یہ بات کریں گے کہ آپ کو اگر امومی اردو پر بات کریں جو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو پھر ہم دوسرے اس پر بات کریں گے امومی اردو میں آپ کو چند چیزیں پوچھی جاتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو کبھی کبھی یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ علم صرف کس کو کہتے ہیں اس کی ڈیفنیشن لکھ دیتا ہے جس میں آپ لکھیں گے کہ جس میں الفاظ سے بحث کی جائے الفاظ سے بحث کی جائے اس کو علم صرف کہتے ہیں علم صرف کہتے ہیں اب اسی طرح سے ہمیں یہ جاتے ہیں یہ سمجھ دیجئے کہ صرف کی قسم ہے لفظ ہے یا کلیمہ ہے تو کلیمہ تو ہمیں کبھی کبھی پوچھتا ہے کلیمہ کی کتنے قسم ہیں تو آپ یہ بتائیں گے کلیمہ کی تین قسم ہیں اسل فریل اور حرف اس طرح سے آپ اس کی قسمیں کریں گے پھر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اس کی تین قسم ہیں یہ ہی پوچھا جاتا ہے کلیمہ کی تین قسمیں ہیں پھر اس طرح سے آپ کو اس کی قسم یعنی اس میں کی قسمیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں اسم یہ بہت خیان سے سنیے اسم کس کو کہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں یہ ہو گئی اس کے دیفنیشن اسم کے دو طرح سے ہم کائن سے بیان کرتے ہیں پہلے تو ہم بناوٹ کے اعتبار سے آپ کو لکھ دیتے ہیں دو طرح سے جسم ایک ہم بتاتے ہیں بناوٹ کے اعتبار سے اور ایک معنی کے اعتبار سے یعنی معنی بھی اعتبار سے اسم کے قسمیں بتاتے ہیں یہ جب دو باتیں آپ اس میں کھا جائیں گے تو آپ کو ہمیشہ کے لئے کلیر ہو جائے کہ اچھا ہم سے پوچھت کون سے قسم جا رہا ہے بناوٹ کے اعتبار کا مطلب ہے بننے کے اعتبار سے قسم کی تین قسمیں ہیں یعنی دیکھیں جب پہلے دیکھ رہے ہیں جامیر دوسرا لکھتے ہیں مزدد تیسرا لکھتے ہیں مشتب یہ ہے بناوٹ کے اعتبار سے اور معنی اعتبار سے اسم کی دو بسمیں ہیں ایک ہے اسم زاد اور دوسرا ہے اسم صفات ٹھیک ہے یہ ہے یا پھر کسی کو اسم قیفیت یہ بھی آتا ہے اسی لیے میں ہے کسی کو کہتے ہیں عام طور پر یہ اس طرح سے آپ سے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے اسم جامیر تو آپ کہیں گے آسان ہے اس کی ڈیفنیشن لفظ کی بات کر رہے ہیں کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسم جامیر کیا ڈیفنیشن کریں گے تو آپ کو لفظ کے ایک آڈی سوچنا ہے مانجھے یہ لفظہ ہے لکھا ہوا علیہ سپین میم سے بن کر کے لفظہ بنا ہے اسم یہی لفظہ لکھا ہوا تو اسی کو لیتا ہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایسا لفظ یعنی جو بنے ٹھیک ہے یعنی وہ کسی سے وہ لفظ نہ بنے اس سے کوئی لفظ نہ بنے تو وہ کیا ہے اس جیسے آپ کو بتائیں ندی پیر آپ یہ نہ سوچی گا کہ وہ بنائیں کسے لگڑی یعنی پہتے تو پودے سے پیر بنائیں اس طرح سے نہیں یہ لفظ دیکھی کس سے بنائیں لفظ کسی سے نہیں بنا ہے تو اسی لیے یہ ہے اس میں جامید ہے یہ لفظ مستر مستر کس کو کہتے ہیں مستر کہتے ہیں کہ وہ کسی سے تو نہ بنا ہو لیکن اس سے کوئی بنے جیسے مرنا کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے آپ بنے گا دوسرا لفظ اسی لیے اس کو مستر کہتے ہیں مشتق مشتق اس کو کہتے ہیں جو کسی سے بنا جو کسی سے بنا ہو اور اسے کوئی بنے تو وہ مشتق ہے جیسے لکھتے اس کے اگزامپل ہم نے آپ کو دیئے آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا اس طرح سے ہم سے پوچھا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب ہم یہ پڑھ لیے ہیں تو اب جو ہے اسم کی دو قسمیں اور کرتے ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ اسم کی دو قسمیں اور کرتے ہیں وہ کیا ہے اسم کی دو قسمیں ایک اسم عام ہے اور ایک اسم خاص ہے ٹھیک ہے اسم عام اسم خاص اس کا نام ہے اسم معریفہ اس کا نام ہے اسم انکیرا آپ کے سلبس کے اکورڈنگ ہی ہم چلیں گے اسم معریفہ اسم معریفہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کی پہلی قسم ہے علم اسم معریفہ کی پہلی قسم ہے علم دوسری قسم ہے اسم اشارہ پی سری قسم اسم موصول اس طرح سے اس کی قسم ہے اصل میں آپ کو ایکزام میں اس سے پوچھا جاتا ہے چاہے وہ بیڑ میں ہو یا کوئی ڈیالیٹ میں ہو آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ علم کی کتنی قسم ہے تو آپ کو یہ لکھتے جاتے ہیں بتاتے جاتے ہیں نمبر ایک علم کی قسم ہے کنیت دوسری قسم خطاب تیسری قسم لکب آپ کو یاد آ رہا ہو گیا چونتھیں قسم ہے اس کی پوچھ پانچ نیم قسم ہے اس کی لے دیتے ہیں یہاں پر علم کی پانچ نیم قسم ہے تخصوص آپ کو یہ بہت اچھی طرح یاد ہو گیا آپ کا کنیت آپ دیکھیں کہ اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر آپ کر لیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے لکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر اس طرح سے کونسی چیز ہے یعنی یہ عام طور پر کہتے ہیں کہ باپ یا ماں کے نام تب لکھا رکھا جاتا ہے تو اس کو ہم کنیت کہتے ہیں کنیت کہتے ہیں اب شہر کی طرف منصوب ہو تو وہ بھی کنیت ہے پہل لکھا جاتا تھا جیسے اب یہاں پر دیکھیں کنیت آپ لکھ سکتے ہیں ابو بکر یہ کنیت ابو ابوakknoc اس طرح سے حصے ابو عبداللہ ابو عبداللہ یہ ہے تو یہ کیا ہے کہ کنیت ہے اب آپ اپنی زمان میں بھی کنیت کا استعمال کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کنیت کہتے ہیں منصوب منصوب زمان امیل llegت کرتے ہیں اردو میں تو یہ منصوب منصوب ملی کی امیل اس طرح سے کہتے ہیں تو یہ اس میں آتی ہیں وہ کنیت میں آتی ہیں اگر ایسا آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے اگر دیا جائے کہ ابو محی الدین احمد کا گھر کہاں ہے اس میں کونیت کونسی ہے اگر پوچھا جائے سنکرین سن ہے تو آپ کہیں گے ابو محی الدین تو یہ ہوگی اسی طرح سے آپ سے پوچھا جاتا ہے خطاب کے بارے میں کہ خطاب خطاب کیا ہے آپ یہ یاد رکھیں گے سرکاری نام یعنی جو سرکار کی طرف سے جو نام ہم کو دیا جاتا ہے جو وہ ہوتی ہے خطاب جیسے کہ اب دیکھ لیچے کہ سید احمد خان کا نام حصل ہے جبکہ اس میں سر بہلے لگا ہوا ہے سر سید احمد خان اگزام میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے تو آپ اس میں بتائیں گے سر خطاب ہے تو یہاں پر امیلک دیا سر اور اس وقت بھی سرکار کچھ نام دیتے ہیں جیسے پرما بھوشن بھارت رتن وغیرہ یہ سب سرکاری نام ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ لیاؤں گے یعنی سرکار کی طرف سے جو نام دیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہوتی ہے خطاب لطب جو عوام کی طرف سے جو نام ملے کسی کمال کی بنیاد پر بہت اچھا پر پڑھا ہے اس کو جو ہے انہوں پیار کی وجہ سے اس کو ایک نام مل گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں لقب جیسے جواہرال نہیں کو چچا کہا جاتا تھا تو یہ چچا کیا ہے لقب اسی طرح سے باپوں کہا جاتا تھا گاندی جی کو یہ لطب ہے یعنی عوام ان کو کہتے ہیں جبکہ ان کو گاندی جی کو خطاب بھی ملا تھا خطاب کیا ملا تھا ان کو کیسے لے بھی ملا ٹھیک اس طرح سے آپ دیکھیں عرف عرف بھی اچھا جو کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے برا سمجھنے کے لیے جس نام سے پکارت رہی ہیں جیسے کل اسی طرح سے منمو چنمو بدھوا یہ سب ہیں یہ سارے کے سارے عرف ہیں حقالت کی وجہ سے جو نام جو نام دیا جائے اس کو ہم کہتے ہیں عرف جیسے ہم لکھ دیتے ہیں کالو منہ یہ سب اس طرح سے بدھوا با ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ گئے کہ اب تو یہ بھی پیار کی وجہ سے نام دیا جاتا ہے اس طرح سے تو مشہور ہو جائے اصل نام کے علاوہ جو نام دیا جاتا ہے وہ تخلص یہ شاید کو اپنا نام استعمال کرتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں شاید مکتے میں جس نام کا استعمال کرتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں تو یہ آپ کا بھار امپورنٹ ہے یہ آپ کو پوچھا جاتا ہے اسی طرح سے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ رباعی کس کو کہتے ہیں رباعی یہ بہت پوچھا گیا ہے یا پھر اسی طرح سے پوچھا گیا ہے اردو کس رباع کا لفظ ہے دونوں کو بتا دیتے ہیں چار ایک مصرہ دو مصرہ تین چار گلتی کیجئے اگر چار لائن ہے تو کہیے کہ یہ رباعی ہے اسی طرح سے اردو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے یہ آپ کا کلیر ہو گیا ارموم اردو اسی سے آپ کو پوچھا جاتا ہے اور یہ آپ کو بتانا ہے کبھی کبھی آپ کو محابرہ دیا جائے گا تو محابرہ کی لیکن اس کے اعرابہ بھی آپ کو دو چیز اور ہم یاد کر بولیں گے ایک تو ہم آپ کو بولیں گے کہ مولانا عبو کلام آزاد کے بارے میں جان دیجئے مولانا عبو کلام آزاد اسی طرح سے ہم آپ سے کہیں گے سر سید احمد خان ان کے بارے میں آپ جان دیجئے اور اب یہ پوچھ لیتا ہے تذکرہ کس کی کتاب ہے تو تذکرہ مولانا عبو کلام آزاد کی کتاب ہے یا تو آپ کو پوچھ لے گا غبار خاطر کس کی کتاب ہے غبار خاطر تو یہ کم کی کتاب ہے یہ خطوط کا مجموعہ ہے تو یہ پوچھتا کہ کس چیز کا مجموعہ ہے تو خطوط کا مجموعہ ہے خطوط کا چیز ہے یہ آپ دونوں کر لے گے اسی طرح سے سرسین حمد 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 دو چیز ہیں دو کتاب کے نام یاد رکھ پہلی کتاب ان کے یاد رکھ آپ آثار سنا دید دوسری کتاب بنا حمد رکھ اسباب بغاوت ہن چیز یہ دو کتاب پوچھتا ہے تو سرسین حمد 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 خان کی کتاب ہے اس میں دنیلی کی قدیم تاریخی امارت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس میں تو غدر کے جو آپ کہتے ہیں منصر چیز کا تذکرہ اسباب بغاوت حمد میں کیا گیا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے مکہ معظمہ میں سن 1888 اسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے سترہ اکتوور 1817 اسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے انیس سو اٹھاول اسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے اٹھا سو انٹھان دو دونوں آپ کو یاد رکھنا ہے یہ دہلی میں یہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے ہیں اتنی بات نہیں اگر آپ امومی وضو سے یاد رکھتے ہیں تو آپ امومی وضو بہت اچھا ہو جائے گا آپ کہیں پر بھی کوئی مشٹیک نہیں کریں گے پھر ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں